السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سورة انفال کے آیت نمبر دس کا تجمہ پڑھتے ہیں تو عزیز طلبہ یہ آپ نے تجمہ یاد کرنا ہے اور یہ الفاظ کے معنی ہے یہ الفاظ ہے اور ساتھ ہی اس کی مشق سوال نمبر ایک اور سوال نمبر دو یہ سوال نمبر ایک ہے اس سبق میں مومنین کی درزہ صفات بیان کی گئی ہے نمبر ایک جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں نمبر دو جب ان کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے نمبر تین مومنین اپنے رب پر بروسہ کرتے ہیں نمبر چار وہ نماز قیم کرتے ہیں نمبر پانچ اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں آگے سوال نمبر دو دو گروہوں سے کیا مراد ہے جواب اس سے مراد کفار کے دو گروہ ہیں ایک گروہ قریش مکہ کا تجارتی کافل ہے جس کی قیادت ابو سفیان کا رہا تھا اور دوسرا گروہ قریش مکہ کا لشکر ہے جو مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تھا اس لشکر کا سپہ سلال ابو جہل ہے تو عزیر طلبہ یہ آپ نے سوال یاد بھی کرنے ہے اور لکھنے بھی ہے تاکہ آپ کی ملا درست ہو جائے تاکہ آپ کی ملا درست ہو جائے تاکہ آپ کی ملا درست ہو جائے